السلام علیکم دوستو آپ اگر لمبی ڈائیٹ کر رہے ہیں اور فاسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کا بیلی فیٹ کم نہیں ہو رہا لیکن باقی جگہ سے آپ کا جیسے میرا ویٹ کم ہو گیا بلکل یہ دیکھیں آپ میری ٹانگ جو ہے وہ 18 ہو گئی ہے اور جو میری بیلی ہے وہ تقریبا جو ہوگی دیکھ لیتے ہیں بیالیس ہے تقریبا بیالیس تو یہ لمبے لمبے فاسٹ اور ڈائیٹ کے بعد بھی یہ اتنا تھوڑا کام ہوا ہے یعنی کہ اتنا کام نہیں ہوا اور جن کی ڈائیٹ کرنے کے بعد یہ جو بٹ کے نیچے جو والا حصہ ہے یہ اندر چلا جائے تو وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں ان کے لیے بھی خاص ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ اتنی لمبی ڈائیٹ اتنا فاسٹنگ اتنی مینت کے بعد آپ کا یہ وزن کام نہیں ہو رہا تو بیالی کے اوپر سے فیٹ کام نہیں ہوتا اس کی وجہ ہی ہے کہ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں جب آپ جو لوگ ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں سٹریس میں ہوتے تھے آپ کی بڈی کو ریکوور کرنے کے لیے ہارمون ریڈیس ہوتا ہے جس سے کارٹیسول کہتے ہیں کارٹیسول کیا کرتا ہے کہ سمپلی آپ کے جسم میں جو بھی شگر ہوتی ہے اس کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے اور انرجی سے جو باقی چیز بچتی ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور جو اس کا ایک اور بھی ہے کہ یہ بھی کرتا ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا مسئل ہے گلائٹس میکسیمس اس کے اندر سے بھی امائنو ایسٹ سارے نکال کے اس کو بھی شگر میں جو یہ نیچے والے ہیں اس میں شگر میں کنورٹ کر کے پھر انرجی میں کنورٹ کر کے جسم کو چلاتا رہتا ہے اچھا یہ قابل غور بات ہے کہ اس کا کھانے سے تعلق نہیں ہے اس کا دماغ سے تعلق ہے جتنے آپ ٹینس رہیں گے دماغی طور پر جتنے آپ ٹینشن میں رہیں گے تو وہ کارٹیسول ریلیز ہوتا رہے گا اور زیادہ اس مرچ کو ویسے جو اس کی کنڈیشن ہے اس کو سینڈروم کشن سینڈروم کہتے ہیں برحال آپ کا کارٹیسول ریلیز ہوتا رہے گا اور وہ آپ کی باڈی جو ہے اس کو شگر میں پھر فیٹ بناتی رہے گی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فل جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں جنہوں نے دوائیاں شروع کی ہیں ابھی نہیں نہیں کوئی جب بھی آپ کوئی نئی دوائی شروع کریں اس کے بعد آپ کا ویٹ گین شروع ہو جائے پریزنڈون کہتے ہیں یعنی کیمیکل ایفیکٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کا کارٹیسول زیادہ ریلیز ہوتا ہے اور آپ کا پھر وہی انرجی لینے کے لیے شگر شگر سے انرجی آپ کا جسم اور باقی بچی بھی پھر فیڈ بیڈ ہوتی رہتی ہے اور تھائیز اور جو باقی چیزیں وہاں سے تو وہ نکال لیتا ہے وہاں سے تو اس کو بند کر دیتا ہے لیکن جو بیلی تک ہے وہ نہیں پہنچتا اور یوں آپ کا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے اچھا جو فیمیلز جو ہیں جن کا منپول سٹارٹ ہوتا ہے ان کی جو اوریز ہیں وہ کم کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور لیکن اس کے بیک اپ کے لیے ایک آرگن ہے ایڈرنرل وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب ایڈرنرل سٹس میں ہوتا ہے یا وہ ویک ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ہائی کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے ہائی کارٹیسول ریلیز ہونے سے برٹس ہیں انہوں کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن ان کا بیلی فیٹ کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہائی کارٹیسول کے وجہ سے وہ شدید ٹینشن میں شدید سٹریس میں آتی ہیں پھر اس کے بعد انہیں ٹیومر ہو سکتا ہے اس کا یہ بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ ان کا ویٹ بہت گین ہو جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور جو فیمیلز جو برٹ کنٹرول یوز کرتی ہیں اس کا بھی ایک بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے یہ ایک علیدہ اس کی ویڈیو بن سکتی ہے لیکن ابھی تو اس میں ضرور نہیں کہنا ہے بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو براہ اس سے وہ ایک بہت خطرنار چیز ہے وہ کیسے کام کرتی ہے وہ پھر کبھی بتاؤں گا اچھا پھر اس میں جو نیکس لیول ہے وہ یہ ہے کہ ان ایکٹیویٹی اگر ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کے ساتھ وہ سونے پر ساگا ہے وہ آپ کو مزید بیمار کرتا ہے اس میں جو بیٹھے رہنے سے سارا دن سارا دن ناکام کرنے سے آپ کی جو بیک پین ہے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے اور بیک پین سٹارٹ ہونے سے بھی کارٹیسول بہت ریلیز ہوتا ہے اور آپ کو ملٹیپل پرابلمز میں آپ کو گھیڑ لیتے ہیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ٹینشن سے اور دوائیوں سے اب اس کے سلوشن کی طرح جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم فری بیس سلوشن ہیں جس کو ہم یوز کریں گے نمبر ون پہ ہے نیند جی ہاں جتنا آپ جاگیں گے اتنا زیادہ آپ کا کارٹیسول پھر ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آپ سے کنٹول نہیں ہوگا آپ کا اس سے ویٹ اور گین ہوگا نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ کیفین چھوڑ دیں چائے چھوڑ دیں بوتلے شتنے جو ہیں کوالڈنگ سے چھوڑ دیں تو اس سے نیند میں بہتری آ جائے گی کوش کریں گے نو بجے اس سے پہلے سو جائیں تاکہ آپ کا بہتر ہو اچھا دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ایکٹیوٹی ہے کہ ورزش کرنا ورزش کرنا یا گھر کے کام کرنا آسان یعنی کہ آپ نے کوئی جیم جوائن نہیں کرنا ہرگز نہیں کرنا اس سے آپ کی پروزیشن ورسٹ ہو سکتی ہے جاگر آپ کسی کی اسٹرکشن میں لیں گے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے نورمل یا تیز چلنا ہے بیسکلی لمبی واک کریں نکل جائیں دور اور لمبی واک کریں یا گھر کے کام شروع کر دیں گھر میں جو چیزیں ہیں ان کو دروس کرنا شروع کر دیں اس سے جو آپ کا سٹریس لیول ہے نا وہ نیچے آ جائے گا اور سٹریس لیول نیچے آنے سے آپ کا جو کارٹی سول ہے وہ بھی کم بنے گا اچھا اس میں جو سب سے جو آسان ہے اگلا سلوشن وہ ہے روزے رکھنا روزے رکھنا اور کیٹو ڈائیڈ یہ بڑی ہی ایفیکٹیو ہے جون جون آپ رکھیں گے روزے یا کیٹو ڈائیڈ کریں کیٹو ڈائیڈ سے کام لیکن روزوں سے بہت ہے کہ آپ کا جو سپائک لیول ہے شوگر کا اور کارٹی سول اس میں بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے آپ خود دیکھیں گے روزے رکھنے سے آپ میں برداشت کافی پیدا ہوگی اور جون جو برداشت پیدا ہوگی آپ سٹریس سے کھیلنا سیکھیں گے اور آپ کو اس کو منیج کرنا سیکھیں گے تو آپ کا کارٹی سول کام ہوگا اور آپ مرڈیبل بیماریوں سے بچ جیں گے جو اللہ کا بنایا حصول ہے اچھا اب جو چیز ہے وہ پیڑ کی طرف آ جائیں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں وہ بھی آسان طریقے کار ہیں نمبر ون پہ تو ہے جی پوٹاشیوم پوٹاشیوم آپ زہر زہر لیں پوٹاشیوم جن چیزوں میں ہے وہ کھائیں اس سے آپ کے مسلز اور بڑی بڑی ریلیکس ریلیکس ہو جائے گی سکون میں آ جائے گی اور اس کے بعد ویٹیمن ڈی ویٹیمن ڈی انٹی انفلمنٹری بھی کہتے ہیں یہ آپ لیں اور اس سے آپ کا یعنی کافی اس میں اس بیماری میں کوشن سینڈروں میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور اس کے بعد ہے بی ون ییسٹ ییسٹ لینے سے اس بیماری میں بہت ہی ایفیکٹیو ہے ییسٹ ییسٹ لیں اس سے آپ کا بہت ہی ریلیکس فیل ہوگا فورا ایفیکٹیو ایک چیز جو بونس میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے الیکٹو مگنٹ فیلز اب میرے اردگرد دیکھ رہی ہے یہ سارا میرا چولہ گھنٹہ یہاں پہ گزرتا ہے تو مجھ میں جو کارٹیسول جو بیلڈ ہونے کی وجہ وہ یہی ہے کہ مجھے اور کوئی ٹینشن نہیں ہے شکر ہے سب کچھ ریلیکس ہے سب کچھ صحیح ہے بہترین چاہ رہا ہے لیکن یہ جو الیکٹو مگنٹ فیلد ہے میرے اردگرد اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو میں کیسے کیسے جو اڈاپٹرز ہیں جو چیزیں ہیں وہ دور کروں یا میں ہر گھنٹے وقت بریک لوں تو اس سے میری جان چھٹے تاکہ میرا جو کورٹیسول لیول وہ کم ہو اور اس کی وجہ سے جو میرا بیلی فیٹ ہے جو اب تھوڑا سے رہ گیا لیکن تو وہ بھی ریلیز ہو جائے تو ہم نے گروپ بنایا ہوئے نیچے اس میں جوائن کرنے اپنا ویٹ لاؤس کرنا ہے جو بھی کرنا ہے فری آف کاسٹ ہے یہ کوئی ایسے پیسے نہیں ہیں لیکن جن اور ڈائیبیٹیس کا بھی علاج ہے لیکن جن لوگوں میں مسائل زیادہ ہیں پھر وہ ڈاکٹر بھی اس کے اندر ہے تو ان سے کنسائل کر سکتے ہیں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ